باب زبی الارحام رضی اللہ تعالی عنہ لامی راس لذبی الارحام ویوزع المال في بیت المال و به قال مالک والشافعی رحمهم اللہ تعالی اگلا باب بے زبی الارحام کا ہے زبی الارحام زبی الارحام جمع ہے زر رحم کی زر رحم بھئی خاہ کو ساکن پڑنا بھی تھی اور خاہ پر کسرا پڑنا بھی تھی زر رحم زر رحم یا زر رحم تو زبی الارحام جمع ہے زر رحم کی اور عربی زبان میں زر رحم رشتہ دار کو کہتے ہیں زر رحم کسے کہتے ہیں رشتہ دار جبکہ اطلاع شریعت میں زر رحم وہ رشتہ دار ہو وہ رشتہ دار ہے جو زوی الارحام فروض میں سے بھی نہ ہو اور عصبات میں سے بھی نہ ہو زوی الارحام اور عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زوی الارحام کہا جاتا ہے بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی عربی زبان میں زوی الارحام زوی الارحام زوی الارحام میں سے بھی نہ ہو اور عصبات میں سے بھی نہ ہوں زویل فروض اور عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زویل ارخام کہا جاتا ہے بھئی اچھا بھئی یہ بحث ہے زویل ارخام کی اور زویل ارخام کو مال تب ملے گا جب میت کے زویل فروض اور عصبات نہ ہوں زویل فروض اور عصبات نہ ہوں بھئی دیکھئے مال مراست کی تقسیم کرنی ہے سب سے پہلے کس کو دیں گے زویل فروض کو اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے عصبات کو اور اگر عصبات نہ ہوں تو پھر یہی مال رد ہوتا ہے کن پر زویل فروض پر لیکن زویل فروض میں سے دو فرد ایسے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا اور وہ کون کون ہیں جوج اور جوجہ بھئی تو میاں اور بیوی ان دو پر رد نہیں ہوتا باقی سب پر رد ہوتا ہے تو لہذا عصبات میں سے کوئی زندہ ہو یا ان دس زویل فروض میں سے زویل فروض کتنے تھے کل بھئی کل بارہ تھے نا بارہ میں سے دو میاں بیوی کو نکال دیں ذرا باقی دس یہ دس زویل فروض جو ہیں میاں بیوی کے علاوہ اور عصبات ان میں سے کوئی بھی ہو کوئی ایک بھی فرد ہوا تو زویل ارخام کو کچھ نہیں ملے گا ہاں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے زویل ارخام کو مل سکتا ہے جبکہ باقی زویل فروض اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو ایک شخص کا انتقال ہوا اور کوئی بھی نہیں ہے صرف اس کی ایک بیوی زندہ ہے تو پھر بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملتا ہے روگو ملتا ہے روگو مل جائے گا بیوی کو اور باقی تین اربار جو ہیں وہ مل جائیں گے جو زویل رخم ہوگا جو جس کا حق بن رہا ہو درجہوں کے اعتبار سے اس کو مل جائے گا مال بھی تو لہٰذا میاں بیوی کے ہوتے ہوئے زویل ارخام کو مال مل سکتا ہے لیکن میاں بیوی کے علاوہ زویل فروض میں سے کوئی اور ہو یا عصبات میں سے کوئی ہو تو پھر اس صورت میں زویل ارخام کو کچھ نہیں ملتا بھئی زویل ارخام کو اور زویل فروض تو صرف بارہ ہیں اور عصبات آپ نے پڑھا کہ وہ تو وہ مذکر جس سے ساتھ درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے عورت کا واسطہ نہ آئے اور عصبات کسی کے نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا کوئی عصبہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے بھئی دیکھئے جتنے فاروقی ہیں نسبت ہے ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کی اولاد میں سے ہیں یہ سارے کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ملتے چلے جائیں گی یا نہیں بھئی بھئی قریب والے عصبات میں کوئی نہیں بھی کر بیٹا اولاد وغیرہ نہیں دادا پردادا وغیرہ نہیں چچا وغیرہ کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں لیکن یہ جو سلسلہ اوپر جا رہا ہے ایک شخص فاروقی ہے دوسرا بھی فاروقی اپنے آپ کو کہتا ہے تو معلوم ہو کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ان کا نسب مل رہا ہے اور پھر وہاں سے اس شخص کے یعنی کہ سلسلہ نسب الگ ہے اس آدمی کا الگ لیکن درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں کیونکہ نسب تو چلتا ہی کس سے ہے باپ سے وہ اپنے آپ کو فاروقی کہہ رہا ہے معلوم ہوا مردوں کے واسطے سے اس کا نسب اوپر تک جا رہا ہے یہ بھی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے معلوم ہوا اس کا بھی نسب مردوں کے واسطے سے اوپر تک جا رہا ہے تو پھر وہاں جا کر جہاں مل گئے وہیں سے پھر واپسی کی طرف اتریں گے تو کہاں تک پہنچ جائیں گے اس دوسرے آدمی تک پہنچ جائیں گے اور درمیان میں کسی عورت کا واسطہ آیا نہیں آیا تو یہ آسابہ ہو گیا اس کا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا آسابہ نہ ہو دس میں پشت بیس میں پشت چالیس میں پچاس میں پشت میں کتنے ہی ساتھ مل جائیں گے لیکن اب یہ پتہ نہیں کون کس پشت میں جا کر ملتا ہے یہ علم ہی نہیں ہے پتہ چلے گا تو تک کریں گے جو قریب والا ہوگا وہ مستحق ہوگا دور والا کیا ہو جائے گا محروم ہو جائے گا تو چونکہ یہ علم ہو ہی نہیں سکتا کہ کون سا کس پشت میں جا کر مل رہا ہے اور کون مستحق ہے فاروقی تو ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے لیکن کون مستحق ہے ان میں سے بھئی درجے کے اعتبار سے یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا بھئی تو لہٰذا جب پتہ ہی نہیں چل سکتا تو یوں سمجھا جائے گا اس کا گویا کوئی عصابہ ہے ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ضبیل فروض کوئی نہیں لیکن عصابات تو ہر حال میں ہوں گے ضرور لیکن ان کا پتہ جب نہیں چل سکتا تو اس آدم علم کو کس کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے آدم وجود کے درجے میں کوئی ہے ہی نہیں اور پھر مال کس کو دے دیا جاتا ہے ضبیل ارحام کو دے دیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو تو عصابہ تو ہر حال میں ہوگا لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا بات صورتوں میں بڑی اوپر جا کر ایک آدمی کی سلسلہ ملتا ہے دوسرے سے علم نہیں ہو سکتا تو آدم علم کو آدم وجود کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے گویا اس کا کوئی عصابہ ہے ہی نہیں جب ضبیل فروض بھی کوئی نہیں عصابہ بھی کوئی نہیں تو پھر بلاخر مال کس کو دے دیا جاتا ہے ضبیل ارحام کو دیا جاتا ہے لیکن یہ سورت بہت کام پیش آتی ہے بھئی بہت کام پیش آتی ہے کہ مال کس کو دینا پڑے ضبیل ارحام کو دینا پڑے بھئی اس عمومن یہ حصہ پڑھایا بھی نہیں جاتا بھئی لیکن بہرحال مسائل تو ہیں پتہ تو ہونا چاہیے کبھی تو پیش آ سکتی ہے ایسی سورت بھئی تو ضبیل ارحام کا باب شروع کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے عصابات کی تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے عصابات تو عصابات کی بحث کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیں گے عصابات کی بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ بھئی دیکھئے آپ نے پڑھا عصابہ تین قسم پر ہے ایک عصابہ بھی نفسی ہی ایک عصابہ بھی غیری ہی ایک عصابہ معا غیری ہی عصابہ بھی نفسی ہی تو وہ مرد ہیں جن کے ساتھ رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے جیسے بیٹا ہے پوتا ہے پڑ پوتا ہے اوپر کی طرف چلے جائیں باپ دادا ہے پردادا ہے اور اطراف میں چلے جائیں بھائی ہے حقیقی بھائی ہے اللاتی بھائی ہے چچا ہے حقیقی چچا حقیقی تایا چچا میں سب داخل ہیں اردو میں تو بڑا بھائی ہو جو والد کا اس کو تایا کہتے ہیں اور جو چھوٹا ہو سے کیا کہتے ہیں چچا دیکن یہاں چچا کا لفتیاد رکھنا بس عام ہے چھوٹا ہو یا بڑا دونوں شامل ہے اس میں تو حقیقی چچا ہو یا اللاتی چچا ہو اگر وہ نہیں ہے تو اس کی اولاد مذکر اولاد اگر مذکر اولاد نہیں ہے تو مذکر اولاد کی اولاد آگے اس سے بھی اوپر چلے جائیں والد کے جو چچا ہیں اگر وہ نہیں تو ان کی جو مذکر اولاد ہے اگر وہ بھی نہیں تو اس سے اوپر چلے جائیں دادا کی جو مذکر اولاد ہے یعنی دادا کی مذکر اولاد پھر آگے دادا کی اولاد کی مذکر اولاد سمجھ میں آئی بات تو یہ ہیں عطبہ بنفسی ہی وہ مرد جن کے ساتھ میت کا رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے اسے عصبہ بنفسی ہی کہتے ہیں اور عصبہ بھی غیر ہی بھئی وہ چار عورتیں ہیں چار عورتیں جو زبیل فرود میں سے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ ان کے بھائی مل جاتے ہیں تو وہ عصبہ بن جاتی ہیں وہ چار عورتیں کون کون سی ہیں بیٹی ہے اور پوتی نیچے تک بھئی اور حقیقی بہن اور علاتی بہن یہ چاروں زبیل فرود میں سے ہیں لیکن ان کے ساتھ جب بھی ان کا کوئی بھائی آ جائے گا تو بھائی کی وجہ سے یہ کیا بن جائیں گی عصبہ اور لذہ کرمیس لحظی الانسین کے طریقے پر پھر مالن میں تقسیم ہوتا ہے یہ تھی عصبہ بغیر ہی یاد رکھئے جو عصبہ وہ عورتیں جو عصبہ بغیر ہی نہیں ہیں نہیں یوں کہیں جو عورتیں زبیل فرود نہیں ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ بھی جائیں تو وہ عصبہ نہیں بنیں گی یا پڑ چکے عصبات کے باب میں بھائی وہ عورتیں ہیں جو زبیل فرود میں سے نہیں ہیں مثلا بھائی اور کوئی رشتہ دار نہیں نیچے کی طرف بھی کوئی مذکر اولاد نہیں اوپر کی طرف بھی کوئی مذکر زندہ نہیں ہاں والد کا بھائی زندہ ہے یعنی چچا چچا زندہ ہے اور چچا کے ساتھ والد کی بہن یعنی خوپی بھی زندہ ہے اب یہاں پر صرف چچا ہے اور ساتھ خوپی ہے تو کیا ان میں بھی مال اسی طرح تقسیم ہوگا کیا خوپی بھی عصبہ بن جائے گی چچا کے ساتھ نہیں بھئی ضابطہ یاد رکھنا خوپی زبیل فروض میں سے ہے جس وہ عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بنے گی جس جو زبیل فروض میں سے بھی تھی حقیقی بہن اللہ کی بہن بیٹی پوٹی وغیرہ یہ زبیل فروض میں سے بھی تھی یہ جب اپنے جب زبیل فروض میں سے ہیں پھر جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ جمع ہوں گی تو کیا بنے گی عصبہ اور جو زبیل فروض میں سے ہی نہیں ہے وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ جمع ہو کر کبھی بھی آسابہ نہیں بنے گی لہٰذا اس صورت میں چچا ہے اور چچا کی بہن ہے تو صرف چچا کو مال ملے گا بہن کو کچھ نہیں ملے گا صورت سمجھ میں آگئی اگر خوفی زویل فروض میں سے ہوتی تو پھر اس کو یہ بھی آسابہ اس کے ساتھ بن جاتی لیکن آسابہ زویل فروض کو بارہ افراد آپ نے پڑھے ان میں خوفی کا ذکر نہیں تھا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور ایک ہے آسابہ ماہ غیر ہی بھئی یہ تو اس پہلے گزر آسابہ بھی غیر ہی ایک آسابہ ماہ غیر ہی وہ کون ہے وہ میت کی بہن حقیقی یا علاتی بہن جب وہ میت کی بیٹی کے ساتھ جمع ہو جائے حدیث نہیں آئی تھی بھئی بہنوں کو کیا کرو بیٹیوں کے ساتھ آسابہ بنا دو تو یہ بیٹیوں کے ساتھ مل کر آسابہ بنیں گی اور ماں بقیہ مال لے لیں گی بھئی حدیث کی وجہ سے تو یہ ہیں آسابہ ماہ غیر ہی یہ دیکھو اپنے بھائی کی وجہ سے آسابہ نہیں بن رہی بلکہ کس کی وجہ سے بن رہی ہیں غیر کے ساتھ مل کر یہ آسابہ بن رہی ہیں اس لیے ان کو آسابہ ماہ غیر ہی کہتے ہیں تو گھر آسابہ کسی قسم پر ہوئے تین قسم پر ایک آسابہ بی نفسی ہی اور ایک آسابہ بی غیر ہی ایک عصبہ ماں غیر ہی اب عصبہ بھی لفتی ہی کے اندر آپ نے پڑھا تھا چار درجے ہیں چار درجے یاد رکھیں سب سے پہلے درجے والوں کو دیتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں اگر وہ اس میں سے کوئی نہ ہو پھر کس کی طرف جاتے ہیں دوسرے درجے کی طرف اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں پھر کدھر جائیں گے اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں پھر کہاں جائیں گے چوتھے درجے کی طرف سرطیب آپ پڑھ چکے لہذا اگر کوئی دوسرے درجے والا موجود ہے تو تیسرے کی طرف نہیں جائیں گے تیسرے اور چوتھے درجے والے محروم رہیں گے اگر پہلے درجے والا کوئی موجود ہے تو دوسرے تیسرے اور چوتھے تینوں درجات والے محروم رہیں گے اب پہلے درجے میں کون ہیں وہ میت کے اولاد ہیں مذکر بھی بیٹا پوتا پڑھ پوتا وغیرہ نیچے تک یہ پہلے درجے میں ہیں جو میت کے فروع ہیں اور دوسرے درجے میں میت کے اصول ہیں باپ دادا پردادا وغیرہ اوپر تک یہ دوسرے درجے میں اگر نیچے والے موجود ہیں تو پھر اوپر والا کو کچھ نہیں ملے گا تیسرے درجے پر ہیں جو میت کے بھائی اور حقیقی بھائی اور اللہتی بھائی اور آگے ان کی اولاد مذکر حقیقی بھائی اور اللہتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد اور چوتھے درجے میں میت کے چچا اور ان کی مذکر اولاد تیچے دوئی چار درجات سمجھ میں آگئے پہلے درجے پر کون ہیں میت کے مذکر اولاد دوسرے درجے پر میت کے مذکر جو اصول ہیں اوپر کی طرف اور تیسے درجے پر جو میت کے برابر میں ہیں یعنی میت کے بھائی حقیقی بھائی اور اللہتی اور آگے انہی کی اولاد بھی وہ بھی اسی درجے میں ہے اور چوتھے درجے میں میت کے چچا اور ان کی اولاد بھی جو مذکر ہے وہ اسی درجے میں ہے اور اسی میں پھر آگے یہ تو میت کا چچا تھا اس سے آگے جائیں گے پھر باپ کا جو چچا ہو اور اس کی مذکر اولاد اس سے آگے جائیں گے جو دادا کا جو چچا ہو اور اس کی مذکر اولاد یہ سب چوتھے درجے میں ہیں بھائی بات سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ مشکل ہو گئی بھائی اچھی طرح ہاں یا سابات کا باپ کوب اچھی طرح آنا چاہیے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ہو تو اس کو مال ملے گا پھر بھائی زویل ارحام کو پھر نہیں ملے گا اچھا اب ان کی ترطیب کس طرح ہے بھائی ترطیب لکھ لیجئے بھائی جلدی 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 لکھئے اوپر لکھئے بھائی نقشہ عصبات ترطیب وار نقشہ عصبات ترطیب وار اس کے نیچے لکھ لیجئے درجہ اول کے عصبات درجہ اول کے عصبات دیکھ لیا بھائی اس سے نیچے لکھئے اب نمبر دیتے جائیے نمبر ایک میت کا بیٹا نمبر ایک میت کا بیٹا اسی سے آگے لکھیں نمبر دو پوتا پوتا نمبر تین پڑ پوتا پڑ پوتا نمبر چار نمبر چار کیا ہوگا بھائی جے سکڑ پوتا کے لکڑ پوتا جے اچھا چلیں جو بھی ہو لکڑ پوتا چلیں لکھنے بھائی نمبر چار لکڑ پوتا نمبر پانچ سکڑ پوتا یعنی یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی نام چاہے کس کوئی کچھ کہتا ہو کوئی کچھ کہتا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں ترتیب سے بھائی کتنے ہو گئے پانچ آسابات سب سے پہلے بیٹے کو دیں گے بیٹا نہ ہوا تو پھر پوتے کو دیں گے پوتا بنے گا پوتا نہ ہوا تو پڑ پوتا بنے گا پڑ پوتا نہ ہوا تو ہاں ان میں سے اگر کوئی بھی نہیں پہلے درجے والوں میں سے پھر ہم جائیں گے درجہ ثانی کی طرح بھائی نیچے لکھئے درجہ دوم بھائی درجہ دوم کتنے ہو گئے بھائی اوپر پانچ اچھا آخری کیا لکھا تھا اوپر پانچ سکڑ پوتا اسی کے آگے لکھ لیجئے ایک دو لفظ بھی بھائی نیچے تک نیچے تک تاکہ بات یاد رہے بھائی نیچے تک یہ سارا پہلا درجہ ہی چل رہا ہے نیچے تک آگے کیا لکھا آپ نے درجہ دوم چھے نمبر پر لکھئے بھائی میت کا باپ میت کا باپ سات نمبر پر لکھئے دادا آٹھ نمبر پر لکھئے پردادا نو نمبر پر لکھئے لکڑ دادا دس نمبر پر لکھئے جیئے بھائی سکڑ دادا بھر یہ ترتیب ہے اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ جو بھی نام رکھیں ان کے بھائی چاہے سکڑ دادا کو پہلے کا نام سکڑ دادا رکھ لیں اس کے بعد والے کا لکڑ دادا رکھ لیں لیکن بس ترتیب یاد رکھنا بھائی آخر میں آگے لکھ لیجئے بھائی اوپر تک اوپر تک بھائی درجہ اول والا کوئی موجود ہو تو درجہ ثانی کی طرف کا تعان نہیں جانا اول والے آسابہ بنیں گے کوئی بھی ہو نیچے تک اگر ان میں سے کوئی نہیں پھر ہم کہا آئیں گے درجہ ہے دوسرے درجہ میں آئیں گے اور وہ پھر آخر تک بھائی آگے لکھیں درجہ سوہم بھائی گیارہ نمبر بھائی حقیقی بھائی بارہ نمبر اللہ تی بھائی تیرہ نمبر حقیقی بھائی بیٹا تیرہ نمبر حقیقی بھائی بیٹا چودہ نمبر اللہ ٹی بھائی بیٹا سترہ نمبر حقیقی بھائی کا پڑپوتا حقیقی بھائی کا پڑپوتا اٹھارہ نمبر اللہ تی بھائی کا پڑپوتا اللہ تی بھائی کا پڑپوتا بھئی لکھ رہے ہیں یا میں زیادہ تیز تو نہیں لکھو آرہا لکھ لیا ہے بھئی دوبارہ سن لو گیارہ نمبر ہے حقیقی بھائی بارہ نمبر ہے علہ تی بھائی تیرہ نمبر ہے حقیقی بھائی کا بیٹا چودہ نمبر ہے علہ تی بھائی کا بیٹا پندرہ نمبر ہے حقیقی بھئی ترتیب یاد رکھو آپ خود اول پہلے درجہ والا کوئی نہیں میت کے فروع میں سے کوئی نہیں دوسرے نمبر پر میت کے اصول میں سے بھی کوئی نہیں آپ کو جو میت کے برابر ہیں یعنی بھائی ان میں پہلا درجہ کس کا حقیقی بھائی کا اس کے بعد اگر حقیقی بھائی نہ ہوا تو کون اللہ تی بھائی حقیقی بھائی بھی نہیں تو پھر حقیقی بھائی کا بیٹا پہلے دیکھو حقیقی بھائی کا پوتا ہے تو وہ اگر حقیقی بھائی کا پوتا بھی نہیں تو پھر کس کا حق اللہ تی بھائی کا پوتا تو کون مقدم ہے بھائی حقیقی بھائی والا مقدم یہ ترتیب میں لکھوا رہا ہوں آپ کو اسی لیے بھئی حقیقی بھائی کا پوتا بھی نہیں اللہ تھی بھائی کا پوتا بھی نہیں تو پھر حقیقی بھائی کا پڑ پوتا اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ تھی بھائی کا پڑ پوتا یہ کتنے ہو گئے اٹھارہ تک آگے لکھیں اسی ترتیب سے نیچے تک اسی ترتیب سے نیچے تک آگے لکھیں درجہ چہاروں درجہ چہاروں انیس نمبر پر لکھئے حقیقی چچا حقیقی چچا بیس نمبر پر لکھئے علاتی چچا علاتی چچا اکیس نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا بیٹا حقیقی چچا کا بیٹا بائیس نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا بیٹا تیس نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا پوٹا چوبیس نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا پوٹا پچیس نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا پوٹا حقیقی چچا کا پوٹا چوبیس نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا پوٹا آگے لکھئے اسی ترتیب سے نیچے تک اسی ترتیب سے نیچے تک ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے یہاں بھی بھئی حقیقی اور علاتی دونوں چچا موجود ہوں تو کس کو دیں گے حقیقی چچا مقدم ہے کیونکہ اس کے رشتے داری دو جانب سے ہے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی اور آپ پڑھ چکے ہیں دو قرابتوں والا اولا ہے کس کے مقابلے میں ایک قرابت والے کے مقابلے میں اگر حقیقی چچا نہیں تو پھر دیکھیں علاتی چچا ہے تو اس کو دے دیں گے مال اگر علاتی چچا بھی نہیں تو پھر کس کو دیکھیں گے حقیقی چچا کا کوئی بیٹا ہے اگر بیٹا حقیقی چچا کا نہیں کے بیٹے کو دیں گے اگر حقیقی چچا کا بیٹا اور اللہاتی چچا کا بیٹا یہ بھی نہیں ہے تو پھر کس کو دیں گے حقیقی چچا کے پوتے کو اگر وہ بھی نہیں تو پھر اللہاتی چچا کے پوتے کو آخر تک کسی طرح سلسلہ چلے گا بھئی کتنے ہو گئے بھئی چھبیس ستائیس نمبر پر لکھئے بھئی میت کے باپ کا حقیقی چچا یہ اس نشلی سطر میں لکھیں یہ اسی میں ہے یہ سلسلہ اوپر تک اسی طرح جائے گا اگر ایک کے شاق سے نہ مینے تو اس سے اوپر والی شاق میں چلے جائیں گے اس سے اوپر والی شاق میں نہ مینے تو اس سے ایک درجہ اوپر جا کر پھر شاقوں میں ہم جائیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب چوتھے درجہ والے ہیں ستائیس نمبر کیا ہے میت کے باپ کا حقیقی چچا اٹھائیس نمبر ہے باپ کا علاتی چچا انتیس نمبر ہے باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا تیس نمبر ہے باپ کے علاتی چچا کا بیٹا اکتیس نمبر ہے باپ کے حقیقی چچا کا پوتا باپ کے علاتی چچا کا پوتا نیچے تک بھئی ترتیب سمجھ میں آئی بھئی آسابات میں ترتیب درجات کا بھی خیال رکھنا پھر ہر درجے کے اندر بھی ترتیب ہے اس کا بھی خیال رکھنا سب سے پہلے اول درجے کے آسابات کون ہیں بیٹے اور اس سے نیچے تک جو مذکر آولاد بھئی اور پھر ان میں بھی یاد رکھنا جب قریب والا ہر درجے کے اندر پھر ترتیب ہے قریب والا موجود ہے تو بعید والا محروم ہوگا بھئی پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں چلے گئے اگر اولاد نہیں تو اس میں اصول کو دیکھیں باپ دادا پر دادا وہاں بھی وہی اصول قریب والا موجود ہے تو بعید والا محروم ہوگا اچھا اس کے بعد تیسرے درجے میں چلے گئے تیسرے درجے میں پھر پہلا درجہ ہے حقیقی بھائی کا دوسرا درجہ ہے اللہ تی بھائی کا پھر حقیقی بھائی کا بیٹا اگر وہ نہیں تو پھر اللہ تی بھائی کا بیٹا بھئی ترتیب سمجھ میں آئی اچھا یہ اسی طرح نیچے تک چلے جائیں گے بھئی اور چوتھے درجے میں کیا تھا حقیقی چچا بھائی اور پھر اس کے بعد اللہ تی چچا اب بھئی مجھے ایک مسئلہ بتائیے ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے صرف ایک حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور اللہ تی چچا ہے حقیقی چچا کا بیٹا ہے یعنی چچا ذا بھائی ہے اور ایک اللہ تی چچا بھی ہے کس کو آسابہ بنائی گے اللہ تی چچا کو شاباش کیوں قریب ہے وہ قریب والے کا درجہ اولا ہے بھئی تو یہ ترتیب یاد رکھنا آسابات کے اندر بھئی آسابات کے اندر پھر اس میں دیکھئے ذرا یہ جو درجہ اول میں ہیں بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ ان کے ساتھ ان کی بہن بھی آ جائے تو وہ کیا بنے گی آسابہ بن جائے گی اچھا دوسرے درجہ میں آئیے یہ یہاں پر اگر یہ بات کے ساتھ اس کی بہن یا دادا کے ساتھ اس کی بہن آئی تو کیا وہ آسابہ بنے گی نہیں بھئی کیونکہ زوی الفروض میں ان کا شمندی ذکر کیا بھئی باپ کی بہن کی بات کر رہے ہیں بھئی باپ کی بہن بھئی وہ زوی الفروض میں سے نہیں تو یہاں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا بھئی اچھا تیسرے درجہ میں آئیے حقیقی بھائی کے ساتھ اگر بہن آگئی آسابہ بنے گی کے نہیں بنے گی کیونکہ حقیقی بہن ہے وہ زوی الفروض میں سے تھی اللہ کی بھائی کے ساتھ اس کی بہن آئی تو وہ بھی آسابہ بنے گی اچھا آگے بھائی حقیقی بھائی کا بیٹا حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجہ بھتیجے کے ساتھ بہن آگئی بھتیجی کے زوی الفروض میں کوئی بھتیجی کا ذکر تھا جب نہیں تھا تو بس سیدھی سی بات ہے وہ آسابہ نہیں بنے گی اس کے ساتھ صرف بھتیجی کو حصہ ملے گا بھتیجی کو کچھ نہیں ملے گا بھتیجی زوی الارحام میں چلی جائے گی بھائی کس کے اندر زوی الارحام میں بھائی ترطیق سمجھ میں آگئی چوتھے درجے میں ذرا حقیقی چچا کے ساتھ اگر اس کی بہن بھی آگئی یعنی پھوپھی جو زوی الفروض میں سے نہیں تو لہٰذا وہ اپنے بھائی کے ساتھ آسابہ نہیں بنے گی وہ کس میں داخل ہے وہ زوی الارحام میں داخل ہے ترطیب ساری اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھائی یہ آسابات کی ترطیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی یہ بڑی ضروری ہے اسی پر آگے پھر آپ تیہ کریں گے کہ کون آسابہ بن رہا ہے قریب والا ہو تو بعید والا نہیں بنے گا اب پہلے درجات میں دیکھیں گے ہر درجے میں پھر اگر درجے کے اندر دو تین افراد ملتے ہیں تو جو قریب والا ہوگا وہ آسابہ بنے گا اور بعید والا محروم ہوگا بھائی اور اگر ایک درجے کا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگلے درجے کی طرف ہم جائیں گے اگر دوسرے درجے کا بھی نہیں پھر اس کے بعد ہم تیسے درجے کی طرف جائیں گے ترطیب اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے بھائی چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علام بھی حقیقت دلی کلان